پیکر بلوجستان اسیمبلی عبدالقدوز بزنجو نے وزیرالہ جام کمال کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا عبدالقدوز بزنجو کا کہنا ہے کہ وزیرالہ جام کمال کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی لائے جائے گی وزیرالہ سیکرٹیریٹ کو ایک بنکر بنا دیا گیا ہے ایک بندے کی وجہ سے پوری پارٹی کو تباہ نہیں کرنا چاہتے جبکہ دوسری طرف صوبائی کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا گیا عبدالقدوز بزنجو کا کہنا ہے کہ بلوجستان میں ہمارا مقصد تھا کہ عوامی پارٹی اور عوامی حکومت بنائیں گے کوشتی کے حکومت بنانے کا جو موقع ملاحہ اس میں کامیاب ہو لیکن وزیرالہ بلوجستان پرفارم نہیں کر رہے اگر آپ وزیرالہ ہاؤس کا دورہ کریں تو خود کہیں گے جام کمال کو نہیں رہنا چاہیے سپیکر بلوجستان اسیمبلی کا کہنا تھا کہ کئی لوگ استیفے رہے چکے ہیں آہستہ آہستہ لوگ حکومت چھوڑ رہی ہیں جام کمال باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن ناکام ہو گئے ہیں وزنجو نے ترجمان پر بھی تنقید کی کہا وہ وزیرالہ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں پارٹی کے نہیں دوسری طرف وزیرالہ کا کہنا ہے کہ بلوجستان بڑا صوبہ ہے مسائل بھی زیادہ ہیں بلوجستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی نے وزنجو کے بیان پر عدعمل دیتے ہوئے کہا کہ جس تحریک کے آدم اعتماد کا ذکر کیا گیا ہے وہ نہ تحریک ہے نہ آدم نہ اعتماد بزنجو کی بیماری کا جواب ان کے ڈاکٹر دے سکتے ہیں ایک شخص کے ذاتی گلے شکوے ہیں وزیرالہ کے خلاف آدم اعتماد سپیکر کی محض خواہش ہے ہمارے دور میں جتنے کام ہوئے ہیں وہ دس سال میں نہیں ہوئے ہم حکومت کا موازنہ پچھلے ادوار کی وجہے دوسرے سوموں سے کر رہے ہیں دوسری طرف ذرائقہ کہنا ہے کہ بلوجستان کابینا میں رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا ہے دو اراکین اسمدی صوبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے ان نامزد اراکین میں سردار یار محمد رند اور مٹھا خان کاکڑ شامل ہیں گورنر بلوجستان صوبائی ودرا سے حلف لیں گے